ایک بھیانک اور بھیاوہ ہیں اگر ان تصفیروں کے ذریعے حالاتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے تو اجمیر میں حال سب سے زیادہ خراب ہے جبکہ یہاں پر حالاتوں سے نپٹنے کے جو انتظام ہیں وہ بھی پوری طریقے سے بیکار نظر آتے ہیں لیکن خواجہ کی نگری کا پہلی بارش میں دم نکل چکا ہے یہ تصفیریں بیا کرتی ہیں یہاں مہنسون کی شروعات میں ہی آپدہ جیسے حالات بن گئے اور یہاں پر عالم دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بارش نہیں بلکہ زلزلہ سا آیا ہو گرمی سے نجات کے لیے خواجہ کی نگری نے بارش کے دعائیں مانگی تھی کہ بارش آگ والی گرمی پر برز جائے لیکن اندر دیوتا سوکھے ہاتھوں کی دعاؤں سے ایسے خوش ہوئے کہ راحت کے بارش لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی اجمیر کے کشنگڑ میں بارش نے باڑھ جیسے حالات پیدا کر دیئے رحمتوں کی بوندوں نے شہر کو دو حصوں میں بانٹ دیا آواسی یا کولونی سمیت کچھی بستیوں میں حالات خراب ہو گئے تلک نگر کولونی میں نالے کی دیواریں ٹھے گئیں جس سے جل بھراب ہو گیا اور تو اور گنج علاقے کے راج کیے سبحاش مادھمک سکول کی دیوار بھاری بارش کے چلتے ڈھے گئی جس میں ایک گاڑی دب گئی گنیمت رہی سکول کی چھٹی ہونے کے چلتے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا دیر راتری کل شام سے بارش آری تھی تو دیر راتری زیادہ بارش آنے کے قارن یہ بیڈنگ کافی جرجر ہے کافی پرانی ہو چکی ہے اس وجہ سے یہ بیڈنگ گر گئی ہے ویسے ہمارے مولے کے بچے یہاں کھیلتے رہتے ہیں نیچے یہاں شاکہ بھی لگتی ہے بات یہ تو اچھا ہوا کہ بارش کے قائن کوئی تھان نہیں یہاں پر نہیں تو یہاں مولے کے ہمارے کھڑے رہتے ہیں اجمیر شہر کے حالات بھی بارش کے پانی میں بہہ رہے ہیں لگاتار ہوئی بارش اسے کئی جگہوں پر جل بھراب ہو گیا جس کے بعد پرشاسہ نے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کی چھٹی کر دی شہر کے گڑی مالیہ کولونی میں نچلے علاقے کے مکانوں میں پانی نے قبضہ کر لیا کئی جگہوں پر بارش کی وجہ سے زمین تھنس گئی نچلے علاقوں میں پانی بھرنے کے بعد نگر پریشت ہوش میں آیا مونسون سے پہلے کی تیاریوں کی ترپال کے پہلی بارش نے چیتھڑے اڑا دیئے نالوں پر اپنتی ادھکاریوں کی ناکامیاں کہتی ہیں کہ اجمیر پریشاسن سو رہا تھا منویر سنگھ کے ساتھ اشوگ بھاتی زی میڈیا اجمیر